تو دوستو آج ہم بات کریں گے او جیمان سمال فائننس بینک کے سٹوک کے بارے میں او جیمان سمال فائننس بینک کے سٹوک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈ این رجسٹرن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار کے لئے ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار لوہ لوہ ہائی والا پیٹن یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے یہاں پر سٹوک نے بیچ بیچ میں یہاں پر ریکبر کرنے کی بھی کوسس کی لیکن یہاں پر سٹوک کبھی بھی اپنے پریویس ہائیو کو بریک نہیں کر پایا اور ہم کو سٹوک میں لگاتار گرابٹ ہی دیکھنے کو ملی ہے آج بھی ہم کو یہاں پر شٹوک میں 1.69% کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے بھی ہمیں شٹوک میں بات کریں اگر یہاں سے شٹوک میں یہ گرابٹ کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور گرابٹ کی کنٹیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 42 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین ایازم کو شٹوک میں 39 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینے آزم کو سٹاک میں اگن ایک بڑی گرابٹ ایک ہےوی سیلنگ یہاں پر دیکھنے مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں 36 اور 34 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ وہی یہاں سے اب اگر سٹاک میں ریکوبری آتی ہے تو یہاں سب ریکوبری کی قردیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹاک میں 44 کا پہلا یہاں پر رجسٹرن دیکھنے ملے گا دینے آزم کو اسٹاک میں 46 اور اگر اسٹاک نے اسے MCU dokانا بڑیک گیا دینے آزم میں آگن ایک اچھی تیgy ایک اچھی واینگ ہے یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم یہاں پیش ہٹورپ پیجو دینے آزم کو اسٹاک میں 58 اور اس کے بعد ہم یہاں پر سٹاک میں 65 اور 70 80 80 XP کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ اٹھو کچھ امپورٹن لیبلس ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعثائل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لئے دھنے بات